کوئی دل لگا ہے نا کوئی دل لگا ہے نا سمجی لوگ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت ایسے اچھالتے جیسے خود کی تو کبھی ہوں گی ہی نہیں دوسروں کی نہیں غریب کی بیٹی کی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بیٹی غریب کیوں یا آمیر کی اچھے اچھوں کیلئے آسمائش بن جاتی ہے بات تو ٹھیک ہے تمہاری ہے اب دیکھیں نا کیسے پیدا ہوتے ہی مشین میں ڈال دیا تھا ڈوکروں نے سانس لینے کے لیے بھی نلکی ڈالی تھی دیکھئے گا ایک ایک کر کے سارے گناہ ان کی گلے میں اٹک جائیں گے توبہ کرو ایسے نہیں کہتے سلمان جاؤ چائے بنا کر ناؤ میرے گی موسیقی 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 مجھے میری ماں کے لیچے ایسے لڑکی غائب ہو گئے اور تو کہہ رہا تو نے کچھ نہیں کیا میں ماں کی قسم کھا رہا ہوں اس کی کمپنی والوں نے کمپنیٹ واپس لیلی تو میں کیا کروں میرا کیا قصور ہے میں تو اس کو ہاتھ لمبے چھوڑے کیس میں پسانے والا سارے پولیس والے ہی میرے جیسے نہیں ہوتے کچھ اصول پسند بھی ہوتے بس کمپنیٹ واپس لے لی اور وہ لوگ بی بی جی کو گھر لے گی اچھا تو یہ نہیں کہ کمپنی والوں نے ہیل کیس واپس لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دل کی بددعا ہے سلمہ کے جن لوگوں نے میری بچی کو ساری رات گھر سے باہر رہنے پر مجبور کیا اللہ تعالیٰ اس گھر کو ایسی آگ کی لپیٹ میں لے کہ اس کا پورا خاندان ساری زندگی سڑکوں پر ٹھوک رہ گئے مہ پارا مہ پارا میرا نمبر ہے تو میں ہی بات کروں گی کیوں فون کیا آپ بتائیں کہاں اس وقت مجھے آپ کو دیکھنا ہے لگتا ہے کہ دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہاں دماغ بھی ٹھکانے پر آ گیا اور قدرت کے فیصلوں کی سمجھ بھی آ گیا اب جب سمجھ آ ہی گئی ہے تو اپنا بتاؤ کہاں ہو کیوں اب کیا ارادہ ہے تمہارے پاس آؤں گا نا اور کیوں تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گی میں تمہاری طرف کئی قدم بڑھاؤ گا میرے پاس کیوں آئیں گے کیوں تم نہیں چاہتی کہ جو تمہارے ساتھ اس بار ہوا ہے وہ آئندہ نہ ہو چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے تمہارے پاس یا تمہیں میرے پاس ہوا نہیں ہوں گا واقعی ہاں جب ہمیں تمہیں بچا سکتا ہوں آپ اس وقت مجھے بچانے کی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی فکر کریں میری بیٹی ہاں کیوں نہیں ہو سکتی کہ آپ کی بیٹی یہ آپ کو لگا کہ بیٹیاں صرف دوسروں کے گھروں میں ہی پیدا ہوتی ہیں اور آپ کی رسی ہمیشہ دراز ہی رہے گی تو تم نے یہ بکواس کرنے کے ساتھ فون تو میں نے آپ کو یہ بتانے کیلئے کیا کہ خدا نے میرے صبر کا پھر آپ کی بیٹی کی صورت نے دے دیا ہے لگتا ہے ابھی تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہوا ٹھوڑا سا خراب ہے آپ میرے دماغ سے زیادہ اپنی بیٹی کے نصیب اور اس کی حفاظت کی فکر کریں میری اولاد کی حفاظت کی فکر تم نہیں کریں اگر میری بیٹی ہے نا تو اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سوہیل کی بیٹی ہے کسی معمودی ملازند حیمت کی بیٹی نہیں ہے یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی معصوم ہے یہ دنیا بڑی ظالم ہے کبھی بیٹی کی غلطی پر باپ کو سولی پر چھڑا دیتی ہے اور کبھی باپ کے گناہ بیٹی کو خیر خیال رکھئے گا کہ یہ آپ کا مکہ فاتح اس معصوم کو نہ بھگتنا پڑ جائے بکواس بند کر اوپنی گاڑی نکالو 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 رہے ہیں تمہارا فون نہیں لگ رہا کن چکروں میں پڑے ہو بیٹا کہاں تھے تم حاجرہ کا ہے ڈائیڈ یہ وقت ہے تمہارے آنے کا میں بیزی تھا کہاں بیزی تھے بیوی کی ایسی حالت ہو اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں بیٹی ہوئی ہے ہاں ماشاءاللہ سوئل وہ بہت پیاری ہے بلکل فری کی طرح میں دیکھوں جا کے بیٹا وہ این آئی سی یو میں ڈاکٹر نے کہا ہے چھوٹا سا انفیکشن ہے انڈر ابزرویشن ہے ماشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی آہ بیٹھو فون تو میں نے آپ کو یہ بتانے کے لئے کیا ہے کہ خدا نے میرے صبر کا پھر آپ کی بیٹی کی صورت میں دے دیا ہے تم غلط کہہ رہی تھی بہا پھر رہا یہ تمہارے صبر کا پھر نہیں یہ تو خدرت کا ایک دوفہ ہے میں بلا وجہ پریشان ہو گیا تھا سہیل وہ جلدی گھر آ جائے گی کیا ہو تم رو رہے نہیں بس ایسی جاؤ گھر جاؤ فریش ہو جاؤ بیٹھا پتہ نہیں کہاں مارے مارے پھرتے رہے سہیل اب خود کو بتلنے کی کوشش کرو بیٹھا تم ایک بیٹی کے باپ ہو اور بیٹی کے باپ کے اندر ذمہ داری اور تحمل ہونا چاہیے سمجھ کے لئے موسیقی 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 اور کیا کیا چھپایا آپ نے مجھ سے میں نے میں نے کیا چھپایا آپ نے بتایا نہیں مجھے کیا آپ اسما کے گھر بھی گئے تھے میں صرف اسما کے گھر نہیں گیا تھا میں ہر اس جگہ گیا تھا جہاں تم مل سکتی تھی اور اس میں چھپانے والی کیا بات ہو اور گھر آپ اپنا گھر چھوڑ کے کسی الگ گھر میں رہ رہے ہیں یہ بھی نہیں بتایا آپ نے میرے بارے میں یہ سب جاننے میں دلچسپی تھی تمہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہارے لیے میرا ہونا نہ ہونا کیا معنی رکھتا تمہیں تو میرا خیال رکھنا بھی بوجھ لگتا تھا آپ اپنے گھر چلے جائیں چچا چچے کے پاس کیوں سالار اگر آپ میری وجہ سے گھڑ نہیں جا رہے تو پلیز میری وجہ سے آپ اپنے گھر والوں کو سزا مت دیں تم نے محبت کی ہے کبھی مجھ سے جی نہیں نا تو پھر بے فکر رہا ہوں میں اپنے گھر والوں سے تمہاری وجہ سے دور نہیں ہوں کیا مطلب ماں پارا یہ جو محبت ہوتی ہے یہی انسان سے سبت فیصلے کرواتی ہے ساری دنیا سے بیزار کسی ایک خاص کے لیے تھڑپنا اور تکلیف اٹھانا سکھاتی ہے پھر کیسے مہنگے کہ میرے اس خواہز کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال کرے اور میں اس کی آواز دوبارہ سننا چاہوں لیکن وہ آپ کے ماں باپ ہیں اور جب تک ماں باپ ہیں ان پر کسی اور کو فوقیت نہیں دینی چاہیے خاش یہ بات تو مجھ سے میرے سوال کا جواب دینے کے بات کرتی کون سے سوال کا جواب وہی جب میں نے پوچھا تھا تم نے مجھ سے محبت کی ہے کبھی آپ میری گرفتاری پر سر سکلان کا کیا ریاکشن تھا فیلال کو سنائے تم میں اس بارے میں مت سوچ کیا سب کے بعد مجھے یہ جوب اور یہ خالی کرنا پڑے گا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا نہ تم بے فکر رہا میں نے اسے کلان صاحب سے بات کی ہے اور ایک دو روز میں تمہاری میٹنگ بھی کرواتا لیکن سب کیا سوچیں گے میرے بار میں ایک بار بات ساف ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں سوچیں گے تم سچی ہو اور سر ثابت ہو کر رہتا ہے اور ویسے بھی اسے کلان صاحب کو انسانوں کی پرک ہے ان کو تم پر لگا عزام سمجھ بھی نہیں آرہا اس لیے کمپری کی طرف سے کیس واپس لے لیے گئے موسیقی 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 اب تو تم نے سب حدے پار کر دی پہلے بھی تمہیں میں نے نہیں تمہاری لالچ نباس آیا ہے اور آج ارے آج تو کیا میں کبھی زندگی میں بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن میں تمہیں تمہارے بھائی کو تمہاری بھابی کو تمہارے پورے خاندان کو دیکھنا چاہتی سسکتے ہوئے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جس بھابی کو تم کوش رہی ہونا انہی کے کہنے پہ میں تمہاری زمانت کرانے آیا ہوں ارے نہیں چاہیے تمہاری زمانت بند کر اپنا یہ ہمدردی کناٹک اور تمہاری بھابی کسی پر اتنے بہتان لگا کر اب تک زندہ کیسے ہیں ارے تو شرم سے مڑ جانا چاہیے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی وہ کون تھا جو تمہیں لیکن موسیقی مام پارا کی شکل میں جو مشکلوں کے آپ نے جھیلا ہے اس کا صلاح کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بچی کے روپ میں دیا اب دیکھیں گا آنٹی آپ لوگوں کے سبر کے بدلے انشاءاللہ اللہ اس بیبی کے نصیب بہت اچھے کرے گا تم کہتی تھی کہ گناہگاروں کی زندگی میں سکون ہی رہتا اب دیکھو کون پہ سکون ہے موسیقی 예쁘 دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے کیسے لگی پھر میری بدوہ بدوہ نہیں ہے میری بیٹی ہے اللہ کا انمول توفہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے بیٹیاں ازمائش بن کر آتی ہیں نہیں میری جان وہ سب کی بیٹیوں جیسی نہیں ہے میری بیٹی ہے سوہیل کی بیٹی ہے انچی رحمت کی بیٹی نہیں ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا ڈر تو صرف تمہارے دور جانے سے لگتا باقی کسا ڈر ہوتا اچھا آپ کے جگہ کوئی اور ہوتا تو بیٹی ہونے پر پاگل ہو جاتا تم جانتی ہو میں اوروں کی طرح نہیں ہوں جانتی ہو اگر آپ دوسروں کی طرح ہوتے تو اپنی بیٹی کو یوں اکیلا چھوڑ کر اتمنان سے سو تھوڑی رہے ہوتے میری اببہ کو دیکھا تھا جب میں کبھی باہر ہوتی تھی تو ساری رات پریشانی سے جاکتے رہتے تھے میری بیٹی تمہاری طرح لابارس نہیں ہے لیکن ہوسپٹل میں تو ہے نا دوسروں کی رحموں کرم پر اچاری کسی کا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی ماسوم اور میری طرح کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتے مقباس بند کرو میری بچی ہوسپٹل میں ایڈمٹ ہے تمہاری طرح تھانے میں نہیں ہے ہوسپٹل اور کس نے کہا کہ ہوسپٹل میں آپ جیسے لوگ موجود نہیں ہوتے جو دوسروں کی بیٹیوں کی بیبسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں بند کرو اپنی بکواس کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ تمہاری بیٹی تمہارے لیے ازمائش بن کر آئی ہے اور یاد رکھنا اللہ کے نزدیک منشی رحمت کی بیٹی اور تمہاری بیٹی دونوں برابر ہے موسیقی 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 فاری جیسی ہو لیکن نصیب اس جیسا نا سوہیل یاد ہوش ہوں گے نا انہیں پتہ ہی نہیں ہے ایکچلی وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں اور سب انہیں فون کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں اپا رہا ہوں موسیقی 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 کیونکہ تم دن رات اس کی کمرے میں گھس کر محبت اور بغاوات کی پٹیاں بڑھا رہی ہیں بھابی چلاو مات سارا گھر یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک سونے کے ہار کے پیچھے اپنی بھیری جیسی عزت داؤ پر لگا دی موسیقی موسیقی میں آپ کو بدعا دیتی ہوں آپ کبھی سکون سے نہیں رہیں خدا کرے آپ کے گھر میں بیٹی پیدا اور آپ کو پتہ چلے کہ لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور اس کو بچا کے رکھنا کتنا مشکل موسیقی موسیقی کون تو میں نے آپ کو یہ بتانے کے لئے کیا کہ خدا نے میرے صبر کا پر آپ کی بیٹی کی صورت میں دے دیا ہے موسیقی میری اولاد کی حفاظت کی فطر تم نہیں کریں اگر میری بیٹی ہے نا تو اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سوہیل کی بیٹی ہے کسی معمودی ملاہند بحمت کی بیٹی ہے موسیقی 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 شیلہ کیا ہوا تو اچھانک یہاں باہر کیوں آگئی وہ سویل اتنی تیزی میں گاڑی لے کر گیا اتنی رات کو اللہ کرے سب خیریت ہو شیلہ اب یہ صبح ہو جائے گی پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ہاسپٹل میں بھاجرہ بچی بس سب خیریت سے ہوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے آپ کال کریں نا ذرا سبی میں پتہ کرتا ہوں موسیقی 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 ہاں؟ کیوں کہ رہتے ہیں؟ کیوں کہ رہتے ہیں؟ کیوں کہ رہتے ہیں؟ چلو کہ کیا رہے ہیں؟ کیا ہوگیا آپ کو؟ یہ اندر وہ میری بیٹی ہے یہ ہمارا میل سٹاف ہے اندر بچی کو میں اس واننجشن دے رہا تھا میں اس کے ساتھ میں تھی اور آپ اسے کیوں مار رہا ہیں؟ جاہاں ہو رہا ہے اس ہسپٹل کے اندر چلے جاہی آپ یہاں سے چلیے سب جاؤ تم بھی موسیقی کون ہے سلمہ؟ اچھا میں دیکھتی ہوں اسلام علیکم دادی مالیکم السلام تم آجاو بیٹھو اتنی صبح 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 خیریت تو ہے مزید آدھی خیریت ہے میں یہ دینے آیا تھا ماں پارا کو یہ کیا ہے؟ اپلیکیشن کا ڈرافٹ ہے اسے اپنے اکاونٹ سے سکلین صاحب کو سینڈ کر دینا کس چیز کے اپلیکیشن؟ تمہاری انکوائری رکھوانے کے لیے اور ویسے بھی اسے کلین صاحب سے میٹنگ تو کرنی ہے اتنی بدنامی کے بعد وہ دوبارہ رکھ لیں گے اسے؟ دادی نوکری میں جب تک بدنام نہ ہو تب تک نام نہیں ہوتا آپ فکر نہ کریں آپ بس دعا کریں سچ کیا رہے ہو تو؟ جی دادی نوکری میں آپسن ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں اور دشمن تو سب ہی کی ہوتے ہیں ہر طرف تم تو اتنے اچھے ہو تمہارا تو کوئی دشمن نہیں ہو سکتا تو آپ کیوں کہ لگتا ہے؟ ماں پارا بری ہے جو لوگ اس کے پیسے پڑے رہتے ہیں اللہ نہ کریں میری بچی تو بہت اچھی ہے وہ لوگ تو بس خامخواں اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں اچھا دادی آپ اداس مت ہو جو اپنی ماں پار ہے نا بہت بہادر ہے جو ہو گیا سو ہو گیا آگے انشاءاللہ اچھے ہی ہوگا اچھا ماں پارا تم جدی سے تیار ہو جاؤ بورڈ میٹنگ کے لیے جانے تمہیں لینے آیا تم کو اس کا دفتر معلوم ہے؟ آپ پتا ہے اسی لیے تو لینے آیا ہوں لیکن تمہیں کیسے پتا تم تو اسلام آباد میں کام کرتے ہو آپ ناشتہ کریں گے؟ آپ ناشتہ کریں گے؟ نہیں ناشتہ میں اسلام آباد سے کر کے آیا ہوں اسلام آباد سے تم آئیتے کر تو کل سے اب تک بھوکے ہو کیا؟ تم نے دادی کو بتایا نہیں کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ ہم ایک ہی آفیس میں کام کرتے ہیں ساتھ ہوں موسیقا موسیقا چاہا؟ موسیقا یہ کیا حرکت کی ہے سہر تم نے ہسپیٹل کی نرسری میں جانے کی کیا ضرورت تھی اور میل نرس پر ہاتھ اٹھانے کی کیا وجہ تھی اتنا مارا ہے تم نے اسے اتنا مارا ہے ایک بہت بڑا تماشا ہوتے ہوتے بچ گیا ریڈ مجھے لگا کے کیا لگا تمہیں مجھے لگا کہ وہ میری بچے کو کوئی کیا تمہاری بچے کو سوہیل انجیکشن دے رہا تھا وہ اسے اس ہسپیٹل میں بچوں کی ایکسٹرا کیر ہوتی ہے اس لئے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا مجھے لگا کہ فری بہاں کے لیے اسے وہ کوئی نقصان پہنچا دے گا بیٹا وہاں صرف تمہاری بچے کے لیے نہیں وہاں اور بچے بھی ہیں قابل ڈاکٹر دیکھ بھال کر رہے ہیں خم خم آ رہا ہے تم نے اس میلنا اس کو مجھے تمہاری ذینی حالت پر شک ہو رہا اگر یہی رویہ رہا نا تو وقت سے پہلے ہماری بچی کو وہ ڈسچارج کر دیں گے پھر کیا کریں گے تو ٹھیک ہے فری کو میں آج ہی ہاؤسپیٹل سے ڈسچارج کر رہا ہوں گا لیکن میں اسے وہاں نہیں رہنے دوں گا سوہیل پلیز فری کی طرح ٹھیک نہیں ہے بیٹا اس کے لیے وہاں رہنے ہی بہتر ہے فری کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور اس کے لیے جو بھی ضروری ٹریٹمنٹ ہے نا وہ گھر پر ہی ہوگا سارا سیٹ اپ ہم گھر پر لگوائیں گے فیمیل نرس آئے گی اور فیمیل ڈاکٹر آئے گی لیکن میں اسے ہاؤسپیٹل میں نہیں رہنے دوں گا اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا پلیز آپ سمجھائیں اسے فری کی طرح اچھی نہیں ہے کہیں جا رہے ہیں نہیں کیا رہے ہیں جا رہے ہیں اپنے مو چھپا رہا ہوں میں نے کہا رہا ہوں لیکن آپ کو شاید ساری ایکسپٹ کرنے کی عادت نہیں ہے ایک تو مجھے آپ جیسے لوگ سمجھ نہیں آتے جو پتے پیرنٹس کی طرف سے ساری کرتے ہیں نہ ان کی سوچ بدل سکتے نہ ان کی بات مانتے بس بیچ مات کر رہتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نہ تو آپ ہماری طرف سے اپنی موم کا دل ساف کر پائی ہیں اور نہ ان کے کہنے پر ہم سے دور ہی ہیں میں نے ان کی طرف سے آپ کو ساری کہا تھا نہ اور اب تو موم کا دل بھی صاف ہو گیا ہے کیسے؟ وہ مہ پارا کے بارے میں حقیقت جان کر بہت شرمندہ ہیں کہ انہیں آپ کو اور آپ کی گھروانوں کو غلط سمجھا آئی آئیو سیریس؟ میرے اور میرے خاندان کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے اس لئے اچھی ہوگی ہے کیونکہ جس نے ہم پر الزام لگایا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا مطلب آپ کو ہم پر ہماری اچھائی پنی بلکہ کسی دوسرے کی برائی پر یقین کرنا زیادہ بہتر لگا واہ بھئی کیا بات ہے؟ آپ اتنا اووریا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی نیگٹیف سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ ایک عام سی بات ہے ہم جو لوگوں کی باتیں سنیں گے دیکھیں گے اسی پر بلیف کریں گے میں ایسا نہیں کرتا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اپنے دماغ سے تحسلہ کرتا ہوں کسی دوسرے کی گواہ یہ ثبوت دیکھ کر اس کے بارے میں رائے کا عام نہیں کرتا انیویس جس فیر کان انفرمیشن موم سی بننے آئی تھی نا وہ نہیں ہے شکل سے تو اتنے بڑے اور شریف آدمی لگ رہے تھے ہاں تو وہ ہے بڑا آدمی اور شریف آدمی اس میں کوئی شک ہے کیا لگتا ہے ان بچارے کے ساتھ دنیا نے بڑی دشمنی نکالی ہے ارے نہیں مجھ کوئی ہمارا دل رکھنے کیلئے کہہ رہا تھا اممہ جی بھلا کوئی دل رکھنے کیلئے بھی اتنا بڑا عزام اپنے پر لے سکتا ہے جب کسی کی پرواہ ہوتی ہے نا تو وہ اس کی عزت رکھنے کیلئے اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہے گھر کے سارے کام ختم ہو گئے جو تم یہاں کھڑے کے باتیں بنا رہی ہیں جاو جاکے کام کرو کس طرح بات کرتی ہو تم اس غریب سے آپ کیا کرتی ہیں دادی گھر کے ملازمہ سے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کیسی باتیں آپ ابھی کیا سمجھا رہی تھی اسے اسے نہیں کہہ رہی تھی تمہیں سمجھا رہی تھی کیا؟ بہت پرواہ کرتا ہے وہ تمہاری کون؟ سالار اور کون؟ اور تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چپایا کہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے دفتر میں کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں نہیں بتایا تم اپنے کل کے بارے میں سوچو بیٹا میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میرا آنے والا کل بھی میرے گزرے ہوئے کل کی طرح رشتوں سے محروم ہوگا کیا مطلب؟ اگر کوئی اپنی غلطی کا عزالہ کرنا چاہتا ہے تو تم اس سے رشتہ توڑ دوں گی؟ ابھی تو مجھے اپنی باقا کی جنگ لڑنا ہے اور باقا کی جنگ میں رشتوں اور دل کا قتل کرنا پڑتا موسیقی 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 موسیقی